اسلام علیکم محضرت طلبہ و طالبات ہم جانتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے اگزیم کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو کہیں سے بھی پروپر نیوز نہیں مل رہی کوئی بھی آپ لوگوں کو کنفرم یہ نہیں بتا رہا کہ آپ لوگوں کے اگزیم کس ڈیٹ کو ہیں تو سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو پروف کے ساتھ بتاؤں گا کہ آپ لوگوں کے اگزیم کس ڈیٹ کو ہوں گے تو سٹوڈنٹس یہ ویڈیو 9th 10th کلاس کے سٹوڈنٹس کے لیے اور اس کے علاوہ انٹر پارٹ 1 پارٹ 2 بی اے ایم اے کے سٹوڈنٹس کے لیے ہے اور اس کے علاوہ پاکستان کے جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں جتنے بھی بورڈ ہیں سب کے لیے یہ نیوز 110% کریکٹ ہے تو سٹوڈنٹس پروف کے ساتھ آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں ساری چیزیں بتاؤں گا اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو میکسیمم سٹوڈنٹس کی طرف شیئر کر دینا ہے تاکہ سارے سٹوڈنٹس کو جو نیوز ہے اس کا پتا چل جائے تو سٹوڈنٹس سے یہ جو نوٹیفکیشن ہے یہ ہے گورنمنٹ اور پاکستان کی طرف سے اب اس میں کیا کیا چیزیں ہیں میں آپ لوگوں کو ابھی بتاتا ہوں سٹوڈنٹس وزیر تعلیم شفقت محمود نے 17 مارچ 2020 کو ایک ایڈوکیشنل میٹنگ بلائی اور اس میٹنگ کا نوٹیفکیشن آپ لوگ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے آج 19 مارچ 2020 ہے اور یہ نوٹیفکیشن بھی آج ہی جاری ہوا ہے تو لہٰذا میں نے سوچا آپ لوگ کی کنفیجن کو ختم کیا جائے اور ایک ویڈیو کے شکل میں آپ لوگ کو یہ جو میسج ہے کنوے کر دیا جائے اور آپ لوگ بار بار کہتے ہیں کہ میسج نیچے کرتے رہتے ہیں کہ سر فلان یونیورسٹی کے پیپر کیا ہوں گے فلان یونیورسٹی کے پیپر ہوں گے یا نہیں ہوں گے فلان بورڈ کے پیپر ہوں گے یا نہیں ہوں گے ہمارے پریکٹیکل کا کیا ہوگا تو سٹوڈنٹس یہ ویڈیو آپ لوگ کے سارے سوالوں کا جواب ہے تو اس کو غور سے سننا ہے میں جو جو چیزیں بتاؤں گا تو آپ لوگ نے اس کو سننا ہے بعد میں یہ نہیں کہنا کہ سر فلان ٹی وی چینل تو ایسے کہہ رہا تھا فلان یوٹیوبر تو ایسے کہہ رہا تھا تو ایسا آپ لوگوں نے بالکل بھی نہیں سوچنا اگر سوچنا ہے تو آپ لوگ پلیز میری ویڈیو کو یہاں پہ سکپ کر دیں تو میں آپ لوگوں کو نیوز جو بھی بتاتا ہوں جو سٹوڈنٹس مجھے فالو کر رہے ہیں دو سال سے ان کو پتا ہے کہ میں جو بھی چیزیں بتاتا ہوں وہ کریکٹ ہی ہوتی ہیں ایرائلیونٹ چیزیں میں اپلوڈ نہیں کرتا تو چلتے ہیں اس میں نوٹیفکیشن میں دیکھ لیتے ہیں کیا ڈیسائیڈ ہوا ہے یہاں پہ سیکنڈ لائن پہ تھرڈ لائن پہ سوری لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں جتنے بھی فیڈرل اور پروینشل بورڈز ہیں اور اس کے علاوہ کیمبریج اگزیمنیشنز ہیں اس میں ای لیول او لیول کے سٹوڈنٹس ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی فورن اگزیمنیشنز ہوتے ہیں یہ ای سی سی اے وغیرہ اس طرح کے جو اگزیمز ہیں وہ سارے اگزیم اکتیس مئے دو ہزار بیس تک پاسپونڈ کر دیا گئے ہیں اور اس کے بعد جو ڈیڈ شیٹ نئی ایشو ہوگی اس کا نوٹیفکیشن متلکہ جو انسٹیٹوٹ ہے تعلیمی دارہ ہے اس کو بتا دیا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ سٹوڈنٹس تھی آج کی نیوز اللہ حافظ